بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآیات لکل صبار شکور ولقد صدقا لهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین وما كان له علیهم من سلطان الا لنالم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شک وربك على كل شيء حفیظ قل ادعو الذین زعنتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرت في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرک وما لهم منهم من ظهیر صدق الله العظيم سورہ السبع کی آئے نمبر سترہ سے آئے نمبر بائیس تک آیا تھا آپ کے سامنے اس وقت الہود کی گئی واقعہ بیان ہو رہا تھا قوم السبع ان کی ترقی ان کی خوشحالی اور ان کی بےمثال زندگی کا لیکن یہ خوشحالی ان کی تباہی کا ذریعہ بنی اور اللہ تعالی نے وہی اسباب جو ان کی خوشحالی اور ترقی کے تھے انہی کو ان کے تنزل اور بربادی کا ذریعہ بنا دیا کب بنا دیا جب اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری اور ناقدری کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ نے اپنے شکر گزار بندوں کا ذکر کیا داہود اور سلیمان علیہ السلام انہیں بھی اللہ نے بےمثال نعمتوں سے نوازا نبوت اور رسالت بھی ان کو دی حکومت اور دولت اور ہر قسم کی نعمت بھی ان کو دی لیکن اللہ کے ان بندوں نے پوری شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی قدر کی تو اس میں ترقی ہوتی رہی اضافہ ہوتا رہا اور اللہ کے ان کا مقام دنیا اور آخرت میں بلند رہا دوسری قوم سوا کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو مادی لحاظ سے اللہ نے بڑی خوشحالی دی ترقی دی بہت بڑی تجارت اور امن و امان اور ایسا بےمثال شہر ان کو عطا فرمایا تو ایک عرصے تک اللہ نے ان کے اندر انبیاء بھی بھیجے کہ ان نعمتوں کا شکر کریں تقریباً تیرہ انبیاء اکرام مختلف وقتوں میں ان میں آئے اور ان کو بتاتے رہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کردو کسی وقت تک یہ لوگ کسی حد تک اس ڈگر پہ چلتے رہے شکر کرتے رہے لیکن جب ایک کسی قوم پر طویل عرصے تک لمبے عرصے تک خوشحالی کا دور آئے اور کبھی تکلیف اور مصیبت انہوں نے نہ دیکھی ہو تو آہستہ آہستہ اس کا رویہ مزاج بدل جاتا ہے تو خوشحالی کا زمانہ تو ان کا کافی پہلے سے تھا خاص طور پہ انتہائی حروج اور ترقی پہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بلکہ بلقیس یہاں کی حکمران تھی اور ہر طرح کی نعمت نے اللہ تعالی نے اشارت پرنو سورہ نمل میں وہ اوتیت من کل شئر کہ ان کو ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی اس کے بعد یہ ہوا کہ سلسلہ الٹا ہو گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں ان کی نافرمانیاں عروج پہ پہنچ گئیں تو توحید کے بجائے شرک شروع کر دی اور عامال خیر کے بجائے عامال بد انہوں نے اختیار کرنے شروع کر دیئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اسباب جو ان کی ترقی کے تھے ان کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا اور ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ان کا تھا ایک عظیم الشان ڈیم عارب جو ان کے شہر معارب میں بنایا گیا تھا تو اسی مضبوط ترین ڈیم کو اللہ تعالی نے اندھے چوہوں کے ذریعے سے کھوکلا کر دیا وہ بلکل پتھروں کی دیوار تھے اب چوہ جیسے معمولی جانور لیکن اللہ چاہے تو ایک مضبوط ترین چیز کو معمولی چیز سکتا ہے یہ ان کی کتابوں میں کہیں لکھا بھی تھا کہ اس ڈیم کی بربادی اور جب ان لوگوں نے دیکھا حالانکہ اس شہر میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی موزی جانور نہیں تھا نہ کیوڑے مکوڑے نہ مچھر نہ مکھی نہ کوئی سام بچو کچھ بھی ایسا خوشحال شہر تو کسی نے دیکھا کہ یہ اندھے چوہے پھر رہے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ تو یہ خراب نہ ہو جائے معاملہ تو انہوں نے ان کے دفاع کے لیے بلیاں پیدا وہاں پر جمع کر دی وہ یہاں نگشت کریں سکورٹی کے لیے لیکن جہاں اللہ کا لشکر آتا ہے تو پھر انتظامی امور بڑے کے بڑے رہ جاتا ہے یہ تو اللہ کے فیصلہ تھا اب وہ چوہے اس قدر زیادہ ہو گئے کہ بلیاں ہی بھاگ گئیں اور انہیں نیچے سے زمین کو کھانا شروع کر دی کھوتے 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 ایسا وقت آیا کہ جب ڈیم خالی تھا پانی سے تو سارا کھوکلا کر دی اب جب بارشوں کا موسمہ اچانک جب بھرا تو اس کو دیوار سہار نہ سکی اور وہ سرے کا سرہ ٹوٹ گیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک کاہن بھی وہاں رہتا تھا اور اس نے کسی طریقے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تباہی کا ذریعہ بنے گا تو اس نے اپنی ساری جائدہ بیچنے شروع کر دی کسی کو نہیں بتایا اپنی جائداد اس نے ساری کی ساری بیچ دی اس وقت کے آنے سے پہلے جب وہ بیچ کر فارغ ہوا تب اس نے پھر لوگوں کو خبردار کیا کہ اب وقت جو ہے تمہارا قریب آ رہا ہے تو اس لیے بہتر ہی ہے کہ تم لوگ یہاں سے اوچھ کر جاؤ کیونکہ اتنے بڑے حادثے کیلئے بڑا وقت چاہیے نا تو سمجھدار لوگ جو تھے انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں سے کوچ کرنا شروع کر دیا جیسے اس قوم سبا کا جو سردار سبا تھا جس کا نام تھا عبد الشمس اس کے جو دس بیٹے تھے اس میں سے چھے یمن ہی میں ادر ادر چلے گئے مختلف علاقوں میں اور چار شام میں چلے گئے کچھ اور لوگ تھے وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی چلے گئے لیکن کچھ لوگ نہیں گئے جو نہیں گئے تو وہ سیلاب کی ذات میں آگئے تو جب بند ٹوٹا سیلاب آیا تو پورا شیر جو ہے وہ مسمار ہو گیا سب کھیت ختم ہو گئے اور سارے باغات بھی اجڑ گئے تو دیکھتے دیکھتے ہنستہ بستہ شیر شیر خاموشہ میں تبدیل ہو گیا ہرے بھرے کھیت رہگستان میں تبدیل ہو گئے اور ایسی تباہی مچی کہ وہ زمین قابل کاشتی نہیں رہی ان میں کوئی چیز آپ کاش کرتے نہیں ہوتی تھی زمین سے پیدا ہونے کی قوتی اللہ تعالی نے سلب کر لی تو اب کیا تھا جیسے اللہ تعالی نے نقشہ اس کا کھینچا کہ ہم نے ان پہ سیلِ آرم بھیجا اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کو ان کے باغات کے بدلے میں کیسے زباعتِ اوکلن خمتن کڑوے کسیلے پھال والے درخت ان کی جگہ جنگلی درخت ہو گئے جن کا کڑوہ پھال کھانے قابل نہیں تھا وَأَصْلِ اور ایک جھاؤ جھاؤ قسم کا درخت ہوتا ہے اس میں بھی کچھ پھل لگتا ہے لیکن کھانے کے قابل نہیں ہوتا وَشَيْ مِنْ صِدْرِ قَلِيل اور کچھ تھوڑی بیریان لیکن بیری جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک جو باقاعدہ اگائی جاتی ہے اس کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے کانٹے کم ہوتے ہیں درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ باگوں میں اگایا جاتا ہے ایک جنگلی بیری جو جنگلوں میں خود ہی پیدا ہوتی ہیں اس کا پھل بہت معمولی سا ہوتا ہے کانٹے زیادہ ہوتے اس میں تو فرمایا کہ ان ہرے برے باغات کی جگہ کچھ تو جھاڑیاں پیدا ہو گئیں کچھ جھاؤ پیدا ہوئے اور کچھ جنگلی بیریان باقی کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی اور فرما کے ذالے کے جزے نام بما کفرو یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی کفران نعمت کے بجائے جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی ناقدری کی انبیاء کرام کی تعلیمات کو بھولے اپنے مخسن اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھولے اس کے حقوق ادا نہیں کیے اور اس کے حق میں اوروں کو شریک کیا تو ہم نے اس کا یہ ان کو بدلہ دیا وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ اور ہم یہ بدلہ صرف کافروں کو ہی دیا کرتے ہیں یعنی مومن سے غلطی ہو جائے مومن سے گناہ ہو جائے تو اس کی ایسی سخت سزا نہیں ہوتی کہ اس کو جڑ بنیاد سے ہی ختم کر دیا جائے سزا تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھی دیتے ہیں سبق سکھانے کے لیے لیکن ایسی سزا کہ بالکل خاتمہ کر دیا جائے حَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ یہ بدلہ اور یہ جزا صرف کافر کافر کا مبالغہ ہے جو کفرانِ نعمت میں حد کو پھلانگ دے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب کچھ اس سے لے لیتے ہیں تو مومن کو دنیا میں سزا ملے تو بھی اتنی سنگین نہیں ہوتی اسی طریقے سے مومن کی برزخ میں بھی جو سزا ہوگی نا وہ کافر کے مقابلے میں ہلکی ہی ہوگی حشر میں بھی جو سزا ہوگی جرائم کی پاداش میں تو ان سے ہلکی ہوگی اور جہنم میں بھی جب مسلمان گناہوں کی پاداش میں جائیں گے تو ان کی سزا کافروں کے مقابلے میں ہلکی ہوگی صرف صفائی دھولائی کے لیے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہے وہ حرام مال کا جسم جنت میں نہیں جا سکتا اس کو آگ میں جلایا جائے گا یا اس طرح اور کئی گناہ ہیں تو ان گناہوں کے ہوتے ہوئے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں صرف صفائی دھولائی کے لیے لے جائیں گے اور وہاں سے جب میاد پوری ہو جائے گی وہ جسم کا حصہ اسی لئے کہتے ہیں کہ آزائے وضو نہیں جلیں گے آزائے جن کو ہم وضو نہیں دھوتے ہیں یہ آزائے جہنم میں جلیں گے نہیں باقی جسم جلے گا اور اسی نشانی سے تو ان کو پہچان کر پھر بعد میں جن کی سفارش اللہ منظور کریں گے ان نشانیوں سے ان کو پکڑ کے نکالیں گے کہ ان کے آزائے وضو اس لئے کہ سزا اللہ جب دیتے ہیں تو جس حصے کو دیں گے وہی جلے گا جس کو نہیں دیں گے تو ہر چیز اللہ کی حکم کی پابند ہے تو جہنم کی آگ بھی اللہ کی حکم کی پابند ہے جتنے حصے کو اللہ فرمائیں گے کہ جلا اتنے ہی جلائے گی وہ جس کو کہیں گے مد جلا تو نہیں جلائے گی جیسے حق تعالیٰ شاہر کو فرماتے ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے لازمی ٹھہرائی ہے کہ جنت میں جانے کا رستہ ہے ہی جہنم پر سے دوسرا کوئی رستہ اللہ نے بنایا یہ نہیں وہ پلسرات جس کو کہتے ہیں وہ آخر کہاں ہوگی جہنم کی پر ہوگی تو اس لئے ہر آدمی کو جہنم سے گزرنا پڑے گا لیکن ہوگا کیا ہم متقی پرہزگار مومن لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے آگ دائیں بائیں جلتی ہوگی شولے اٹھ رہے ہوں گے مومن باعتمینان گزر جائیں گے بیچ سے ان کو نہیں جلائے گی وَنَظَرَ الظَّالِمِينَ فِيَا جِسِيَا اور ظَالِمَ اور کافر اور مشرکوں کو ہم اوندھے موں گرا دیں گے تو رستہ ایک ہی ہے مومن بھی گزریں گے کافر بھی گزریں گے کافر اس میں گریں گے اور مومن بسلامتی پار ہو جائیں گے تو ان کو آگ نہیں جلائے گی ان کو جلائے گی اس لئے کہ وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہیں جیسے دنیا میں مثال گزری کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے آگ جل رہی ہے شولے بھڑک رہے ہیں وہ اٹھمینان سے بیٹھ رہے ہیں پر سکون بیٹھ ہیں بعد میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک امتی جس کو اسودِ آنسی ایک مدعی نبوت جو جھوٹا تھا یمن کا اس نے آگ میں جھونک دیا تھا آگ جلتی رہی اور حضرت اس میں سے اٹھمینان سے گزر کے چلے گے کچھ بھی بال بھی بیکر نہیں تو اس کو جلائے گی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جی تو اس طرح فرما کہ آزائے بوضو نہیں جلیں گے پھر جن کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جاؤ فلان فلان کو نکال کے لیا تو آخر وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے نا نکالنے کے لیے جہنم میں جا کے تو نکالیں گے نا تو کیسے جائیں گے ان کو کچھ نہیں کہے گی یہ اس میں کوت پڑیں گے اور ان نشانیوں سے پہچانیں گے جن کو آزائے بوضو میں دھوتے تھے اور جن کا اللہ کہیں گے ان کو پکڑ کے نکال لیں گے لیکن ان کو نکالیں گے نا جنہوں نے بوضو کیا ہوگا جنہوں نے نماز پڑی ہوگی بوضو کیا ہوگا تو ان کی آزائے بچیں گے اگر کسی نمازیں ہی نہیں پڑی بوضو ہی نہیں کیا اللہ یہ بہتر جانے کیا ہوگا تو بہرحال یہ لوگ جائیں گے جہنم میں جن جن کی سفارش کا اللہ اجازت دیں گے ان کو نکال کے لائیں گے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا ان کے لئے وہی جہنم راحت کا ذریعہ ہوگی آخر فرشتے بھی تو وہاں ہیں نا آزاب دینے والے تو جہنم ان کا کچھ نہیں کرے گی صرف مجرموں کو جلائے گی تو اللہ کے حکم کی ہر چیز پابند ہے اس لئے فرمائے کہ ہم ایسا بدلہ ایسی سزا صرف ناشکروں کو دیتے ہیں یعنی جو کافر ہیں ایک اور نعمت کا اللہ ذکر فرماتا ہے جو اسی قوم پہ ہوئی تھی کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنِ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيَا قُرًا ظَاہِرًا ہم نے ان آلِ سَبَا اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے تو جن بستیوں میں برکت رکھی ہے یہ ملک شام ہے فلسطین اللہ نے فرمائے کہ بارکنا خولہو مسجد اقصہ کے اطراف کو ہم نے برکت سے نوازا ہے تو پورا ملک شام ایک بابرکت ایریا ہے تو بابرکت بستیوں اور ان کی بستی جو یمن میں ہے معارض اس کے درمیان ہم فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن ظاہرہ لبِ سڑک ہائیوے پر قریب قریب اندازے سے بستیاں بسا رکھی تھی تاکہ جب یہ سفر کریں یمن سے شام فلسطین تو بعتمینان وہاں پر پہنچ جائیں ایسے فاصلے سے بستیاں تھی کہ صبح مسافر چلے پیدل چلے یا سواری پہ چلے تو دوپیر کو بستی میں پہنچ جائیں تاکہ اس نے آرام کرنا ہے کھانا کھانا ہے بعتمینان پھر وہاں سے دوپیر کو چلے تو رات کو دوسری آبادی میں پہنچ جائیں تو یوں کوئی چار ہزار سات سو شہر اللہ نے چھوٹے بڑے اس پورے شائرہ پہ بسا دیئے تھے تو بڑا اتمینان سے ان کا سفر ہوتا تھا کوئی تکریف نہیں ہوتی تھی وَقَدَّرْنَا فِيَا السَّحِرَ تو امن کے ساتھ تم سفر کرو بلکل بے خطر تو جیسے میں پہر ارض کر چکا ہوں کہ یہ عظیم شہرہ ایشیا یعنی ہندوستان اور چین کا مال انہی کی بندرگاہ پہ اترتا تھا یمن کی اور وہاں سے وہ مال اسی شائرہ پر ہو کر معارف سے ہو کر فلسطین شام اور خلیج اقبا سے مصر جاتا تھا افریقہ تو یہ بڑی مصروف ترین شہرہ تھی بڑی مصروف ترین شہرہ تھی اور بڑی تجارت ہوتی تھی اور یہ سب لوگ تجارت پیشت ہے اس کے علاوہ اس ڈیم کی وجہ سے زمینیں بھی خاصی آباد باغات بھی تو بڑی خوشحالی تھی ان کی لیکن یہ سکھ یہ آرام اور یہ چین ان کے سر چڑھا فقالو انہوں نے کہا ربنا بائد بین اسفارنا اے اللہ ہمارے سفر میں دوری پیدا کر دے یہ کیا سفر ہے سفر تو پر مشقت ہونا چاہیے اس میں تکلیف ہونی چاہیے چوروں کا ڈر ہونا چاہیے تو یہ کیا سفر ہے ہمارا کہ کہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو ہمارے اس سفر میں ذرا مسافت کو کھینچ دیجئے اس کو پر خطر بنا دیجئے پر مشقت بنا دیجئے یہ ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے مفت کا کھانا دیا من اور سلوہ ایک عرصہ تک کھاتے رہے تو کہہ اللہ ہمیں دال دلیا چاہیے ساگ سبزیاں چاہیے تو اللہ نے راحت اور آرام کیلئے چیز دی اور یہ ناشکرے ہوئے اس کا بجائے مشقت کی چیزیں مانگنے لگے انہوں نے بھی کہا جیسے یہ کوئی سفر ہے ہمیں تو لمبا سفر چاہیے جس میں خطرے ہوں جس میں جی رات کو سفر کرنا پڑے مشقت ہو اللہ فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسُمْ ایسی دعا اپنے حق میں کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے وہ ڈیم کیا توڑا ان کی ساری خوشحالی پہ پانی پھیر دیا جب ڈیم ٹوٹا شہرِ معارب جو ہے سب کا سب ڈوبا ساری بستی ڈوبی اب وہ رستہ ہی سارا کے سارا ختم ہو گیا اب کون آئے گے اس سے وہ بندرگاہ بھی ختم ہو گی وہ شہر بھی ختم ہو گیا تو یہ سارا رستہ ہی اجڑ گیا تو یہاں کے مکین بھی ادھر دھر تتر بتر ہو گئے پھر ایسا ہوا کہ ادھر سے مصر اور شام پر دوسری قومیں غالب آگئیں دوسری قومیں غالب آگئیں انہوں نے تجارت کا رستہ ہی بدل دیا اور انہوں نے بحرِ احمر کو تجارت کا رستہ بنا دیا تو اب یہ کہ ہندوستان اور چائنہ کا سامان دریا کے ذریعے سے خلیج اقبہ تک جانے لگا اس رستے پر آتے ہی گو نہیں تھا تو یوں ان کی تجارت بھی ڈوبی ان کے شہر بھی ڈوبے ان کے باغات اور کھیت بھی ڈوبے کچھ بھی نہ رہا سب اُڑیئے فَجَالْنَمْ اَحَدِيثِ یہ خوشحال قوم جس کی خوشحالی ضرب المثل تھی مثال مثالی تھی لوگ مثال پیش کرتے تھے اب ان کی تباہی جو ہے نا وہ ضرب المثل بن گئی اور ہم نے ان کو کیا کر دیا جَالْنَمْ اَحَدِيث ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا قصے کہانیاں بنا دیا اب تاریخ میں کہانیوں کے طور پر پڑے جانے لگا کہ یہ بھی کوئی شہر تھا یہ بھی کوئی قوم تھی یہ بھی خوشحال تھے وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ اور ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مکمل ٹکڑے ٹکڑے کرنا ایک متحدہ قوم کو کسی کو شام میں بھگا دیا کسی کو یمن میں بھگا دیا اور کسی کو عرب میں بھگا دیا تو پوری قوم اجڑ گئی جو متحد قوم تھی وہ تو انہی کے کچھ لوگ اسی کاہن کے کہنے کے مطابق کاہن نے ان کو بتایا تھا کہ جو 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 چیزیں اس نے کچھ چیزیں پیش کرنا کہ فلا چیز جس کو چاہیے تو وہ شام میں چلا جائے جس کو خمیری روٹیاں چاہیے وہ بسرا چلا جائے بسرا شام کا ایک شہر ہے جی اور جس کو اچھے اچھی سواریاں چاہیے تو وہ یسرب مدینہ کا پرانہ بھی یسرب ہے یسرب چلا جائے کسی کو کہا یمن میں فلانی جگہ میں چلے جاؤ تو بال کچھ لوگ بسرا چلے گئے کچھ یمن میں پھیر گئے اور تین قومیں بنی عثمان عوص اور خزرج یہ مدینہ کی طرف چلے گئے پھر ان میں بنی عثمان جو تھے یہ مکہ کے قریب یا ایک جگہ تھی وہیں رک گئے اسی کو کہتے ہیں بنی خزا پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حریف تھے بنی خزا اور دو جو ہیں بھائی یعنی بدینہ چلے گیا عوص اور خزرج دو بھائی تو ان کی اولاد پھر وہاں ہوئی اور یہی دو قومیں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام پر حجرت کے بعد ایمان لائی عوص اور خزرج تو اس طرح فرمائے کہ ان کو ہم نے زمین میں بکھیر دیا کس سے کہانیاں بنا دیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی نافرمانی اور ناشکری کی سزا تھی تو قوم کے اتحاد کا پارا پارا ہونا بھی اللہ کا ایک عذاب ہے قوم میں نفرت کا پیدا ہونا اختلاف کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہے فرمایا کہ اس واقعے میں اس قوم کی پہلی خوشالی اور پھر بربادی میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں لیکن کس کے لئے لیکن اس آدمی کے لئے جو بہت زیادہ صبر کرتا ہے اور بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اس کے لئے بڑا سبق ہے اس میں جی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِمْ اِبْلِيسُ اُزَنَّهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سوا پر ابلیس نے اپنا خیال سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا خیال اس قوم کے بارے میں تو سچا ہی کر دکھایا کہ وہ کیا خیال تھا یہ خیال ابلیس نے اس وقت ظاہر کیا تھا جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا ٹھیک ہے جب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ تود دفع ہو جا تود راندہ یہ درگاہ ہے اور اس کی ساری عبادتیں ضبط ہوگیں ختم ہوگیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا تو اس وقت اس نے قسم اٹھائی تھی لَأَحْتَنِكَ النَّذُرِّيَتُ کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے مقام قرب سے مجھے بھگایا ہے تو میں اس کی اولاد کو ضرور لگام دوں گا مگر تھوڑے تھوڑے لوگ میرے دعو پیج میں نہیں آئیں گے لیکن اکثر کو میں نہیں چھوڑوں گا اکثر کو نہیں چھوڑوں گا یہ اس وقت تو خیال تھا خیال تھا نا ابھی تو اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی تھی ابھی تو اس نے کوئی کاروائی کی نہیں تھی لیکن اس نے قسم اٹھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کو گمراہ کروں گا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرُمْ شَاكِرِينَ اے اللہ آپ اس کی اولاد میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے کم لوگ شکر گزار اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جو اس وقت صرف خیال ظاہر کیا تھا ان کے حق میں تو وہ خیال اس کا بلکل ٹھیک نکلا یہاں سچا کر دکھایا کہ پوری کی پوری قوم کو اپنا بنا کر برباد کر دیا پوری کی پوری اور اس طرح جتنی قومیں دنیا میں تربتوا ہوئیں ظاہر بات ہے کہ وہ ابلیس کے اغوا سے ہوئیں تو ان کے بارے میں ابلیس کا ظاہر ٹھیک ہوا فَتَّبَعُوْهُ تو ان لوگوں نے شیطان ہی کی پیروی کی اللہ فریقا من المؤمنین مگر ایک چھوٹی سی جماعت ایمانداروں کی ہر زمانے میں رہی ہے اس زمانے بھی رہی تو مسلمان مومن ہر زمانے میں اقلیتی میں رہے ہیں اکثریت ہمیشہ جو کس کی رہی ہے اکثر ام فاسقون جی اکثر فاسق ہیں اکثر کافر ہیں اکثر جو ہیں وہ اللہ تعالی سے باغی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو ایک سبب ہے پرنہ اس کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے اور کوئی ایسی قوت تو نہیں ہے جو لوگوں کو بھگا کر اپنے ساتھ لے جائے وَمَا كَانَ لَوَعْلِ مِن سُلطَان اور ابلیس کو ان لوگوں پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کہ وہ زبردستی کر سکے ان پر مگر اس کو ہم نے ایک سبب قرار دیا ہے ان کے اغواہ کا وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے وہ تو صرف برے خیالات پیدا کرتا ہے ورنہ کوئی ڈنڈا لے کر تو نہیں آتا ان کے پیشے تو اتنی چیز ہم نے جو اس کو اختیار دیا ہے تو اس لئے دیا ہے لِنَا لَمَا آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے وَمِمْ مَنْ هُوَا مِنْحَا تو ہر چیز کو اللہ فرماتا ہے وَزَيِّنَ الْمِ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ شیطان ان کے برے عامال کو بھی بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ بڑے اچھے کام کرتے ہو اور کیے جاؤ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی گیا ہے آگے ہے واپس آیا ہے یہ ایسی باتیں ہیں دھرا رہے ہیں کہ مرو گے اور آگے جاؤ گے اور پھر زندہ ہو گے اور پھر یہ سب آج تک کوئی گیا ہوا واپس آیا ہے تو کہتا ہے بس یہی ہے اسی کو بناو سجاؤ یہی کی عیش و عشرت بس یہی کچھ ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو شیطان اس قسم کی خیالات دل میں پیدا کر کے انسان کو آگے سے شک میں ڈالتا ہے پھر شک انکار کی صورت اختیار کرتا ہے اور پھر انسان اسی دنیوں کو بنانے کے لئے عارض جائز اور ناجائز کام شکر کر دیتا ہے وَرَبُّكَ عَلَا كُلِّ شِنْ حَفِيظ لیکن تیرا پروردگار تو ہر چیز پہ نگہبان ہے اور یہ اللہ ہی کی نگہبانی ہے کہ اللہ باخبر کیے جا رہے ہیں کہ نہیں اس کی مت سنو آگے سب کچھ ہے سب کچھ آگے ہے یہاں کی باتیں تو عارضی ہیں لیکن پھر بھی تعجب ہے کہ آگے کی خبر اللہ دے رہا ہے اس پہ توجہ نہیں اور آگے کا انکار ابلیس کرا رہا ہے اور اس کی سنے جا رہے ہیں اتنی بات تو قوم سبا کے بارے میں ہوگی اب حق تعالی شان ہو آگے پھر توحید کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں اس لئے کی دنیا کی اکثریت جس سب سے بڑے جرم میں مبتلا ہے وہ شرک ہے سب سے بڑا جرم جس میں دنیا شرک کا معنی یہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی بدھ بنا کے سامنے رکھا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے اس کو پوچھتا ہے شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو فراموش کر دیا جائے اس کی صفات کو فراموش کر دیا جائے اور اس کی صفات کسی میں بھی مانی جائیں اللہ تعالی کی صفات کسی میں بھی مانی جائیں تو یہ شرک ہے اب سب لوگ ظاہر بات ہیں پوت تو نہیں پوچھتے نا کوئی دولت کو پوچھتا ہے کوئی منصب کو عودے کو پوچھتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے یار ناجائز ناجائز کام کرتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے کوئی کہتا ہے دولت سمیٹو ہر طریقے سے یہی سب کچھ ہے کوئی وطن کا پوجاری ہے دن رات وطن کے گیتگائے جا رہا ہیں کوئی قوم کا پوجاری ہے قوم کے لئے ساری کو باتیں کر رہا ہے اسی کے لئے اور کوئی نفس کا پوجاری ہے اور سب سے بڑا معبود باطل جس کی دنیا میں پوجہ ہوتی ہے وہ آدمی کا نفس ہے نفس اپنی خواہش اپنی مرضی تو یہ سب سے بڑا معبود اور ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یعنی شرک کی کوئی ایک صورت نہیں ہے بے شمار ہیں تو اللہ فرماتے ہیں قُلِدُ الَّذِينَ ازَامتُم مِن دُونِ اللَّهِ لیکن اس میں ایک خاص شرک کا ذکر ہے جو باقاعدہ لوگوں نے باقاعدہ لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں اور ان کی باقاعدہ پر استشکی جاتی ہے وہ بطوں کی شکل میں ہوں جو ظاہر بات ہے بط خود کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی ہوتی ہے جس کا بط بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ ہستی ہوتی ہے خالی وقت اتنا احمد تو کوئی نہیں ہے کہ ایک پتھر کو اور ایک لوہے کو اور ایک سونے چاندی کی مورتی کو پوچھ رہا ہے آخر مورتی کسی کی ہے چاہے وہ خیالی طور پر بنائی ہے یا واقعی طور پر کیونکہ لوگوں نے فرشتے کس نے دیکھے ہیں لیکن فرشتوں کی بھی مورتیاں بنی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا بنائی جاتی ہیں اسی طرح جانوروں کی بھی بنائی جاتی ہیں انسانوں کی بھی بنائی جاتی ہیں جنات کی بھی بنائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نو کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے جس کے بارے میں ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ ہستی اللہ کی محبوب ترین ہے اسی کی پھر مورتی بنائی جاتی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی روح کا اس سے کنکشن ہے تو جب اس کو پوچھتے ہیں تو اصل میں اس کی روح کو پوچھتے ہیں اس کو نہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ خوش ہوں گے تو وہ اللہ کے محبوب ہیں تو آگے مشکل میں کام آئیں گے مشکل میں کام آئیں گے تو اللہ تعالی جانی بتاتے ہیں کہ نہیں میرے ہاں کوئی کام نہیں آئے گا قُلِدُ الَّذِينَ ازَامْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ فرما دیجئے تم پکارو ان کو جن کو تم خیال کرتے ہو اللہ کے سوا کہ تمہارے کام آئیں گے مشکل کشائی کریں گے حاجت روائی کریں گے پکارو ان کی حالت یہ ہے جن کو تم پکارو گے اور یہ مقام اور مرتبہ جن کو تم نے دیا ہے ان کی پوزیشن یہ ہے لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ برابر بھی شراکت نہیں کہ انہوں نے کوئی ایک ذرہ ہی بنایا ہو وَمَعْلُوا مِنْهُمْ مِنْ زَحِیِرِ اور ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں اللہ کا کہ اس نے کچھ مدد ہی کی ہو نہ تو با اختیارِ خود کچھ بنایا ہے نہ اللہ کے بنانے میں کوئی انہوں نے ذرا سی مدد کی ہے اور نہ وہ ذرا برابر اختیار رکھتے ہیں تو پھر آخر کس بنیاد پہ تم ان کو پکارتے ہو اور کس بنیاد پہ وہ تمہاری حادث روائی یا مشکل کشائی کریں گے یہ سب کیلئے فرما دیا بشمول فرشتوں کے منفس سماوات فرشتے ہیں جن کی طاقت اور قوت بھی سب سے زیادہ ہے فرشتے کی طاقت اور قوت ایک ایک فرشتے کی جو ہے وہ بسیوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیتا تھا ایک چیخ مارتا تو پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی تو طاقت بھی بھی فرشتے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے حکم کے پابند ہیں اور سب سے زیادہ حکم کے پابند ہیں بھی فرشتے ہیں جی اور زمین میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب انبیاء ہیں پھر صلاحہ ہیں پھر شہدہ ہیں جی یہ لیکن اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر ان کا بھی اختیار نہیں ہے نہ زمین آسمان کے بنانے میں نہ اللہ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے میں مدد نہیں کسی کی نہ جناتیں نہ انسانیں نہ کوئی دوسری مخلوق تو آخر کس بنیاد پہ پھر یعنی تم ان کو پکارتے ہو اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو کچھ کہتے تھے نہیں ہم اس لیے صرف ان کی عبادت کرتے ہیں یا خوش رکھتے ہیں کہ ان کو وہ یعنی اللہ کے مقبول ہے اور وہ ہماری سفارش کریں گے اور وہ اتنے مقبول ہیں کہ ان کی سفارش تو اللہ ردی نہیں کرتے اللہ چاہیں نہ چاہیں وہ سفارش کریں گے اور مانے نہ مانے یہ منوائیں گے کہ تاخر دنیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے بادشاہ ہے کینگ اے پریزیڈنٹ ہے تو اس تک آدمی کی ویسے رسائی نہیں ہوتی لیکن کچھ اس کے ایسے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہو گئے تو وہ مانے نہ مانے اس کو منوائے لیتے ہیں تو شاہ وری اللہ رحمہ فرماتا ہے کہ ان مشرقین نے اللہ کی حکومت کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر رکھا ہے کہ یہاں وہاں تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے پہلے چپڑا سی کو جی پھر اس کے بعد دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر پہنچ جاتے ہیں اور ہم منوائے بھی نہیں سکتے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر کوئی بات لیکن ایسا کر کے جی تو کہتا ہے اللہ کو انہوں نے یوں سمجھ لیا ہے لیکن بات غلط ہے بات غلط ہے تو اللہ کے ہاں شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی لیکن مطلق نہیں اللہ لمن ازن اللہ مگر جس کو خدا اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا اس کی سفارش فائدہ دے گی از خود زبردستی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا چھے جائے کہ اس کی منظور کی جائے اچھا اب سب سے زیادہ بڑی اور پاور فل اور متی اور فرمانبردار جو مخلوق فرشت اللہ ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی کیفیت سنو باقیوں کا اندازہ تم خود کرو کہ فرشتے جو تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہیں طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کوئی حکم آرش پہ نافذ کرتے ہیں تو جب اللہ کوئی آرڈر دیتے ہیں تو پہلے تو جنہوں نے آرش اٹھایا ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں پر مارتے ہیں اور ان پر ایک غشی تاری ہو جاتی ہے اس حکم کو سن کر ان کے پر مارنے سے جو تواف کرتے ہیں وہ سب پر مارنے لگتے ہیں ان کی بھی حالت جیسے کی غشی کی ہوتی ہے ان کی پروں کی آواز سن کر پھر ملعی آلہ کے باقی فرشتے ان کی آواز سن کے جنت کے فرشتے ان کی آواز سن کے ساتھ میں آسمان کی پھر چھٹے پانچ میں پھر سب سے نیچے والے آسمان کی سب فرشتے دم بخود ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ پکارتے ہیں اور حیبت اللہ کے حکم سن کر اس کی حیبت سے پر مارتے ہیں کیسی کہتے ہیں جیسے کی زنجیر چین پتھر پہ ڈال کے اس کو کھینچو تو جیسی آواز آتی ہے ایسی ایک حکم سن کر سارے فرشتوں کا حال ہی ہو جاتا ہے اور اتنے وہ دشت زدہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کی حکم آیا ہوا کیا ہے تو سب سے پہلے سکون پھر ان کو ہوتا ہے جو حرش اٹھانے والے ہیں پھر ان کے ساتھ والے ہیں پھر رفتہ 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 تو سب سے پہلے سکون ہوتا ہے حرش اٹھانے والے پھر ساتھ والے تو ساتھ والے ان کو پوچھتے ہیں تواف کرنا ان کو پوچھتے ہیں ماذا اللہ نے کیا حکم دیا تھا اللہ نے کیا حکم دیا تھا تو وہ سب سے پہلے ان کو بتاتے ہیں یا تک کہ جب ان کے دلوں سے گبرات ہٹ جاتی ہے تو وہ اپنے قریب والوں کو جو سب سے قریب ہیں ان سے پوچھتے ہیں مازا قال ربکم تمہارے رب نے کیا حکم دیا قالو الحق وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا برحق حکم یہ آیا ہے ٹھیک ہے نا تو تواف والے اٹھانے والوں سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ قریب تر وہ ہیں پھر ان سے ان کے بعد والے پوچھتے ہیں پھر یوں کرتے 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 نیچے والے آسمان والے پوچھتے ہیں تو یوں اللہ کے حکم سے سب خبردار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر جو اسے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے پھر اس کی تدبیر کرتے کہ اس اللہ کے حکم کو کیسے ابھی نہیں چرائے کوئی بھی حکم ہو وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اور اللہ تو بہت انچے اور بہت بڑے ہیں کہتے ہیں سب سے بڑی مخلوق و طاقتور مخلوق کا ایک حکم سن کر تو حال یہ ہے اور تم نے توقع باندھ رکھیے کہ وہ اللہ سے منوا لیں گے زبردار سے سفارش کرا لیں گے اور جب ان کا یہ حال ہے تو پھر نیچے والے مخلوق کا کیا حال ہو تو تم نے یعنی اللہ کی قدرت کو سمجھا ہی نہیں ہے اس لئے تلشکوہ کرتے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهُ حَقَ قَدْرِ لوگوں نے تو اللہ کی قدر و منظرت کو تو سمجھا ہی نہیں ہے یہ تو خدا کی عاجز مخلوق پہ اس کو اقلیاس کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہاں تو معاملہ ہی اور ہے قُلْ مَنْ يَرْضَكُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ فرما دیجئے یہ کہ سیدھی سیدھی بات ہے اس میں کسی دالشور کی اس میں کسی فلسفی کی کسی بڑے عقل مند پڑے لکھے کی بات نہیں ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اس پہ ذرا غور کرو کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے سیدھا سیدھا سوال ہے کہ آسمانوں اور زمین سے روزی تمہیں کون دیتا ہے تو ایک جائل سے جائل آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے اور ایک پڑا لکھا آدمی بھی سمجھتا ہے آسمانوں سے روزی کا مطلب یہ ہے کہ روزی کا حکم اوپر سے آتا ہے اور دوسرا روزی کا ایک بڑا سبب بارش اور پانی ہے وہ بھی اوپر سے آتا ہے تو حکم اور بارش آسمانوں سے یہ روزی کے سبب ہے اور زمین سے زمین میں پیدا کرنے کی قوت کس نے رکھی ہے اور زمین کی تاریکی میں تمہارے بیج کو محفوظ کون رکھتا ہے پالتا کون ہے پھارتا کون ہے اور سخت زمین سے نرم و نازک پتی کو نکالتا کون ہے چیر کر اور پھر گرہ سدھ ہواوں سے بچا کر اس کو پودہ کون بناتا ہے اور پھر پودے پہ ایک دانے کے سو سو دانے لگاتا کون ہے پھر اس کو بیماریوں سے بچاتا کون ہے اسی طریقے سے درخت درختوں پر پھل یہ سب کون کرتا ہے تو اس کے لئے کسی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے فلسفی کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی کہے گا کہ یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اللہ کرتا ہے تو کون ہے جو ترمی روزی سے تاسمان اور زمین سے قل اللہ آپ کے دیجئے یہ کہیں نہ کہیں آپ کے دیجئے کہ میاں اللہ دیتا ہے تو جب روزی رساں اللہ ہے اور یہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا سبب ہے روزی اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن رزق بھی ایک بڑا سبب ہے تو جب یہ اللہ دیتا ہے تو پھر تم حق عبادت کسی اور کو کیوں دیتے ہو جس کے پاس سے کچھ نہیں ملتا اور جس کے پاس سے سب ملتا ہے کیا دونوں برابر ہیں انہیں سوچنے کی باتیں قل اللہ دیتے ہیں اب آگے اللہ تعالی تبلیغ کا ایک زبردست اصول بیال کرتے ہیں کہ تبلیغ مؤثر کیسے ہوتی ہے یعنی کسی کو تانہ دینا کسی کو اس کی غلطی پر غلطی کا نام لے کر ٹوکنا اس سے بات مؤثر نہیں ہوتی اس سے بات مؤثر نہیں ہوتی اس سے اگلے کے جذبات بڑھکتے ہیں اور اس کا انکار بڑھتا ہے تو تو فاسق فاجر ہے تو تو کافر مشرق ہے جی ہے تو ٹھیک ہے ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ اگر ایسی بات کریں گے تو وہ کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا اور نفرت بڑھے گی اور بھاگ جائے گا ایک پیغمبرانہ اصول اللہ بتاتے ہیں اور حضور السلام کو بتاتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح کہیں وہ یہ ہے فرما کہ یہ تو حقائق ہیں یہ تو دلائل ہیں ٹھیک ہے نا اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے وَإِنَّا أُوْئِيَّاكُمْ اب بے شک ہم یا تم ہم یا تم لَا لَا هُدًا البتہ ہدایت پر ہیں او فی ضلال مبین یا کھولی گمرائی میں ہیں یہ فیصلہ تمہارے پاس ہے یعنی یہ دلیل ہے اس دلیل کی بنیاد پر ہم اللہ کو معبود برحق سمجھتے ہیں اس کی زمین پہ رہتے ہیں اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں اس کے سورج سے دھوب لیتے ہیں اس کے چاند ستاروں سے خنگ ہوائے لیتے ہیں اس کی زمین سے اس کی پیدا کیوی غزائیں کھاتے ہیں اس کے آسمان سے برسنے والا پانی پیتے ہیں تو ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں اب تم بتاؤ یا ہم ہدایت پہ ہیں یا تم ہدایت پہ ہو یا ہم غلط ہیں یا تم غلط ہو اب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھو جی ہم کو کیا کہا دیا اگر یہ کہیں کہ تم گمرہ ہو ہم ہدایت پر ہیں تو بات تو ٹھیک ہے لیکن اس بات سے ہوگا کیا دیکھا ہے جی مجھے گمرہ کے دیا تو آپ اسے باہر ہو جائے گا سنے گا لیں اور یہاں یہ کہ اب تم فیصلہ کرو بھائی ہم دو میں سے کوئی تو ہدایت پہ کوئی تو غلط ہے فیصلہ تم کرو تو اب اس میں چڑھنے والی کوئی بات ہے یہ نہیں ہے اور وہ اگر اس میں کچھ بھی رمق ہوگی تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ واقعی بات میرے فائدے کی بات کر رہا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے لیکن اب یہ باتیں بہت کم رہ گئی ہیں اب جس انداز سے تبریغ کی جاتی ہے آپ کو پتہ یہ ہے میں تبریغ جماعت کی بات نہیں کرتا یہ تو ماشاءاللہ یہ تو صحیح طریقے سے بات کرتے ہیں نرمی سے پیار سے بات کرتے ہیں لیکن جو ہمارے دوسرے حضرات ہیں آل علم میں سے وہ صرف مجمع جماتے ہیں نارے لگواتے ہیں تو ظاہر باتیں وہ ایسی ویسی باتیں نہیں کریں گے تو نارا کون لگائے گا جذبات کیسے بھڑکیں گے ان کو اس سے واسطہ نہیں ہے کہ ہماری بات آگے اثر کرتی ہے یا نہیں لیکن وہ یوں لطارتے ہیں ایک دوسرے کو جی کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو اس سے مجمع تو جم جاتا ہے ایک چھوٹا سا گروپ تو ان کا بن جاتا ہے لیکن اس سے اسلام پھیلتا نہیں ہے اس سے حق بات پھیلتی نہیں ہے بلکہ دلوں میں نفرت پھر جھگڑے پھر وہی فرقہ وارانہ جھگڑے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اب طریقے سے قرینے سے سلیقے سے آدمی دلیل سے بات کرے اور کہا بھئی فیصلہ تم خود ہی کر لو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا مانے نہ مانے لیکن جھگڑا تو نہیں ہوگا اور اگر کچھ تھوڑی سی رمگ ہوئی تو سوچا گا کہ بھئی آدمی بات بھلکی کرتا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے تو اللہ اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہا تھا سبق ہمیں دے رہے ہیں نبی تو پاور والا ہوتا ہے وہ تو سریعام بھی کہہ سکتا ہے کہ تم ایسے ہو کون بیگا سکتا ہے یہ طریقہ نہیں قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا اور یہ بھی فرما دیجئے کہ دیکھو ہمیں ہمارا رب اکٹھا کرے گا ایک وقت آئے گا تم ہم سب اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے اور سُمَّ يَفْتَخُ بَيْنَا ہم فیصلہ نہیں کرتے پھر اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور وَوَوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کون کیا کر رہا تھا کس کا کیا عقیدہ نظریہ تھا کس کی کیا نیت تھی کیا عمل تھا تو اللہ سب سے باخبر ہے اور وہ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے تو یہ بھی کتنے پیار کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کی عدالت میں جانا ہے ذرا خیال کرو جی تو پھر آدمی ذرا سوچے گا کہ واقعی وہاں تو یہ چیزیں نہیں چلیں اللہ کی عدالت میں تو سوچے گا قُلْ عَلُونِيَ الَّذِينَ عَلَحَقْتُمْ بِي شُرَقَا یہ بھی فرما دیجئے اچھا مجھے دکھاؤ تو ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے شریک بنا کر وہ کون لوگ ہیں کون سی ہستیاں ہیں جن کا تم نے اللہ کے ساتھ بطور شریک الہاق کیا ہے ملا دیا ہے ظاہرے باتیں کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ الہاق کس کا ہو سکتا ہے کل لا بلکل نہیں اللہ کے ساتھ بطول شریک کسی کا الہاق نہیں بل ہو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ غالب ہے سب پر باقی سب مغلوب ہیں جب فرما دیجئے وہو القاہر و فوق عبادے اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے باقی سب مغلوب ہیں اور اللہ حکیم ہے اس لئے اللہ کا کوئی شریک صحیم نہیں اگر ہے تو تم مجھے بتاؤ دکھاؤ تو ہر بات جو یہاں مخالفین سے کی جاتی ہے تو بڑے اچھے انداز سے کی جاتی ہے جس میں کسی کو تیش آنے والی بات نہیں ہے کسی کے جذبات مجروح ہونے والی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی بدتینت قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو بھلی بات کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے لیکن بات جو کی جاری ہے اس میں کوئی تیش دلانے والی بات نہیں نہیں کی جاری تو بس اسی بھی اکتبا کریں وقت زیادہ ہو جائے کہ تو اگلے آفتے پر آپ نہیں آئیں